مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے پر اگلہ لاحی عمل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کام اجلاس آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے الیکشن کمیشن اجلاس میں حکام سپریم کورٹ کے فیصلے پر وریفنگ دیں گے اجلاس میں پی ٹی اے کو مخصوص نشست دینے سے متعلق قانون نکات کا جائزہ لیا جائے گا دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس طلب پارلیمانی قائدین اور کانی قومی اسیمبلی شرکت کریں گے بانے پی ٹی آئی کی زمانت کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس شہرام سرور اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا ان سے دادے دہشتگردی عدالت لاہور نے تین مقدمات میں بانے پی ٹی آئی کی زمانت خارج کی تھی دوسری جانب سنم جاوید کے خلاف نوائی مقدمات کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی ایٹار نے جنرل منصور عثمان آوان اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئے سنم جاوید کے وکیل بھی عدالت پہنچ گئے حکومت میں آئی پی پی اس معاہد اپار گارنٹی دے رکھی ہے خسارہ والی پاور کمپنیز اور اداروں کی نشکاری کی طرف جا رہے ہیں حکومت سستے وسائل سے زیادہ بھیجی بنانے کی منصوب بندی کر رہی ہے جو آئی پی پی اس ہمارے فائدے میں نہیں انہیں خیرہ بات کہتیں گے پاکستان کی پہلی ڈیجٹل قومی مردم شماری کی مکمل ریپورٹ آج جاری کی جائے گی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی چوبیس کروڑ چودہ لاکھ ہے صرف تین اشاریہ پانچ پانچ فیصد پاکستانیوں کی عمریں پیسٹ سال یا زائد ہیں پاکستان میں ایک تیہی بچے تعلیم سے محروم ہیں مادری زبان سندھی پنجابی بولنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں کمی ہوئی پین تیس لاکھ سے زائد پاکستانی موتل کا ساہ پانی پیتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے صبح دار لکومت لاہور میں ہلکی بارے سے موسم خوشگوار مال روڈ، ہال روڈ، ریگل چوک سمیت دیگر علاقوں میں عبر کرم چکوال جہلم، گجر خان، منڈی بہاودین میں بارش پی ڈی ایم میں پنجاب کا 20 جولائی تک منسون بارشوں کا الڈ جاری ترجمان کا کہنائے کے شدید بارشوں کے باعث پنجاب کے ندی نالے بے پھر سکتے ہیں میک میں موسمیات نے بلوچستان میں مونسون کے دوران زیادہ بارشوں کی پیش کوئی کر دی چار سادہ میں آندھی اور بارش دو جانے لے گئی سات افراد زخمی اور امریکی صدارتی الیکشن میں ڈرامائی تبدیلی جو بائیڈن الیکشن لڑیں گے یا نہیں معاملہ مشکوک ہو گیا ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی آلہ اہود داران کا بائیڈن پر عدم اعتماد ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے صدارتی امید وار کی نامزدگی کا اعلان ایک ہفتے کیلئے مواخر کر دیا بائیڈن کے دست بردار ہونے پر کملا ہیریس یا گورنر کیلیفورنیا نیورسم کے صدارتی امید وار بننے کا امکان امریکی صدر جو بائیڈن کرونا میں مبتلا انتخابی سرگرمی مواتل کر دی امریکی صدر نے لاؤس ویگاس میں کونفرنس سے خطاب کرنا تھا ڈیلا ویئر میں اپنی ریائش گامے کرنٹینہ کر لیا موسیقی